بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں بات کرنے جا رہا ہوں تھیورم آن اوپن سیٹس اوپن سیٹس پہ جو تھیورم ہیں ان پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ شارڈ لیکچر نمبر 34 ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوں تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ انشاءاللہ آج سے انورڈ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں ابھی چلتے ہم اپنے ٹاپک کی جانب اگر آپ کو میری کی ویڈیو اچھی لگتا تو پیس لائک سیکشن میں جا کے بتایا بتایا کیجئے کہ ویڈیو کیس طرح بنی اور اس میں کون سی گلتیاں تاکہ میں نیکس آنے والی ویڈیو میں وہ گلتیاں جو ہیں وہ رموو کر سکوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس سیورم تھا اوپن سیٹ پہ وہ سیورم یہ ہے کمپلیمنٹ آف فینائر سیٹ اوپن سیٹ پہ کوئی بھی اگر ہم فینائر سیٹ لے لے اس کا جہاں ہم کمپلیمنٹ لے ہے وہ ہمارے پاس جو کمپلیمنٹ ہے وہ اوپن سیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم لیٹ کر لیتے ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کے فنائیز آجیں گے فور کر دیں تو فور پوائنٹس آ جائیں گے تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ایک سائی آئی ون سے لے کے اند تک یہ ہمارے پاس یہ سارا سیٹ جو ہے وہ اس میں سمرائز ہو گیا ٹھیک ہے بین فینائیڈ سیٹ سب سیٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک میٹرک سپیس ہے ایکس این ڈی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو والا جو سیٹ ای ہے جس کے فنائیڈ میں نے جو ہے پوائنٹس لی ہوئے ہیں وہ سب سیٹ ہے ایکس کا ٹھیک ہے یہ وقت سب سے ٹھیک ہے اور یہ یاہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پرے مجود ہے تو تو اس ایکس میں ہے مجود ہے تو تو ابھی ہم میں لیتے ہیں ایک وائے پوائنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو اے کے کمپلیمنٹ کا اگر ہمارے پاس یہ والا اے سیٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے سپیس میں اگر سپیس میں سے اگر ہم یہ سیٹ نکال دیں اور باقی جو سپیس بچے گا یہ والا یہ ہمارے پاس اے کا کمپلیمنٹ آ جائے گا باقی سارا سپیس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اے کا کمپلیمنٹ ٹھیک ہے اگر اے کے کمپلیمنٹ میں ہم ایک لے لیں وائے رکن لے لیں یہ ہے ہمارے پاس وائے کا کمپلیمنٹ تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہوا اے میں مجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا سافظہر ہے کہ اگر ہم ایکس میں سے یہ سارے کا سارا نکال دیں گے یہ جو بچے گا ٹھیک ہے اس میں Y تو نہیں نہ ہوگا تو ہمارے پاس جو گا وہ اے کا رکن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو it means that Y جو گا وہ is equal to نہیں ہے اے کے کسی بھی رکن سے ٹھیک ہے ایکس آئی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایند تک ہم کوئیم بھی ایک ان میں سے اور کوئی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈسٹنس وٹوین وی ایکس یا جو ڈسٹنس ہوگا وہ تو کبھی بھی زیروں ellos نہیں نا وہاں کبھی بھی پوائنٹ تک تا وہ کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک مگ infilt & sonic cuatro ہے میروہ لیتے ہیں یہ والا its ای ہمارے پاس آپ جائے یہ ہمارے پاس ایک سائی پوائنٹ تھا یہ ہمارے پاس وای پوائنٹ ہے تو اس کے درمیان جو دسٹنس ہوگا وہ تو کبھی زیرو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو دسٹنس ہے اس کے درمیان تو وہی میں نے لکھا تو کبھی بھی زیرو نہیں ہوگا تو ایکسینس بیٹوین ایکسن وی ایکل ٹو آر آئی یعنی کہ اس کو اگر ہم دسٹنس کو آر آئی کا نام دے رہے ٹھیک ہے تو آر آئی میرے اگر ہم آئی آجاہاں سے مہارا اینسی ہے اور اگر وہ آجاے گا ہے اگر ہم ایک سی ری پھٹ کریں تو آر Afric vem ہمارا دیشنس آجائے گا ٹھیک ہے وہ ایک مختلف فوائنٹ کے ساتھ اے کے مختلف فوائنٹ کے ساتھ ہم لیکن ہم نے کرنا ہے تیک ہے کہ میں مانگ سؤال منم کرنا ہے تو آر ان میں سے ہم مینِم۔ ہمارے ہوں گى��서 ان میں سے ہم نے مینیمہ لے زیرر ہوگا تو وہ دشت魔وں کو اگر میں اسی طرح сمورایز کریں آیتا اگر ہم میں نے یہ جو پوائنٹ لیا تھا یہ والا اس پہ ایک اوپن سفیر کنسٹرکٹ کر دوں ایس آر وائی ایک اوپن سفیر کنسٹرکٹ کر دوں جس کا جو ڈسٹنس ہے یہاں سے یہاں تھا کہ وہ آرہے ٹھیک ہے تو سینٹر جو میں نے پوائنٹ لیا تھا ایک کمپلی میٹ میں دس ناٹ کنٹین اینی پوائنٹ او فی ٹھیک ہے یہ کا کوئی بھی پوائنٹ نہیں لے گا ٹھیک ہے وہ کیوں نہیں لے گا گا کیا ہم نے ایک کا کمپلی میٹ لے لیا وہ ایک کمپلی میٹ جو جو انٹرسیکشن ہے وہ بھی کیونکہ یہ ڈسجوائنٹ ہے تو ان کا جو کمپلیمیٹ ہے وہ آپن سیٹوں کا تو یہاں پر سیٹ تھیوری میں سے یہ تھیورم ہولڈ ہو رہا ہے اگر یہ سب انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن بی جو وہ ایمٹی ہو تو یہ جو ہوتا ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے بی کے کمپلیمنٹ کا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے سار وائر انٹرسیکشن ایک وہ ایک اسی انٹرسیکشن اگر ایمٹی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایس آر وائی کا جو جو ہے وہ سب سیٹھ ایک کہیں ملیات کا ٹھیک ہے فر علائی جو ہے وہ رو کن ہوگا ہے لیکن کوターải sürہ ہی کہیں ملیں سکتے ہیں ٹھیک ہے ی ہم یہاں لے سکتے ہیں ملائی ہم یہاں لے سکتے ہیں یہ تو ہم نے سمجھانے کے لیے ساب سیٹھ ری جو ہے وہ لے لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا سب سیٹ ہوگا ایک کملی منٹ کا ٹھیک ہے تو اے جو ہوگا وہ ایز تا open surgery ہو جائے گا اے کا کمپلی منٹ جس ہوگا وہ open soort اور کسی بھی سپیس میں لے لیں ٹھیک ہے کوئی بھی ان فی نائٹ فی نائٹ سیٹ لے لیں اور اس کا کمپلی میٹ لے وہ ایک اوپن سیٹ ہوگا تو یہ لیا اور اس کا ایک کمپلی میٹ ہم نے ثابت کرتے کہ وہ اوپن سپیر ہے یہاں ہمارے پاس جو سیکر تھیورم ہے وہ یہ ہے ہینڈروف پروپرٹی ہے ہینڈروف پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی میڈک سپیس پہ اگر ہم تو ڈسٹنس پوائنٹ لے لیں ٹھیک ہے ان سپیس میں لے لیں تو ان کے اوپر اگر ہم میں ایک اوپن سپیر بنا لوں اور اس کے اوپر بھی اوپن سپیر بنا لوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہوگا یہ سپیریٹڈ بائی ہوں گے ڈس جوائنٹ اوپن سپیر سے ٹھیک ہے وہ تو ہمیں فیگر سے بھی لگ رہا ہے لیکن میں نے اس کو ادھر ہم نے اندھو کو میتھمیٹکلی پروو کرنا ہے ٹھیک ہے کر لیتے ہمارے پاس یہ والا ایک میٹک سپیس ہے بھی ہم میٹک سپیس ٹھیک ہے اس میں ایکس اینڈ وائے جو ہیں وہ ہمارے پاس پوائنٹ سے ٹھو اور ڈسٹنس بیٹوین ایکس اینڈ وائے جو ہے وہ اس کو میں آر آر جو ہے اس سے کاؤنٹ کر لیتا ہوں آر کبھی بھی زیرو نہیں ہوگا کیوں زیرو نہیں ہوگا اگر آر ہو ہی زیرو گیا تو وائے ایکس کے برابر ہو جائے گا اور ایکس جو ہے وائے کے برابر ہوگا وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے سیٹ لے لیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ٹو ٹیکنگ سفیرز لے لیتے ہیں جیسے میں نے پیچھے فیگر میں بنا آتا ہے اس پر ٹو سپیرز لے لیتے ہیں جو میں نے پوائنٹس اس پیس میں لیا تھا تو اس کا جو سینٹر ہوگا وہ وہی پوائنٹس ہوں گے ایکس اینڈ وائے اور جو ریڈیس ہوگا وہ ایکس آر بائی تھیری ہوگا آر بائی تھیری ہم نے ریڈیس لے لینا ہے ان کا تو جو اس کے اوپر میں نے جو اوپن سویر کنس اوپن سویر جو ہوتے ہیں وہ اوپن سویر کنسٹرکٹ کر لیے وای ایکس اینڈ وائے پہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ یہ ڈس جوائنٹ ہونے چاہیے ڈس جوائنٹ کب ہوں گے جب ہم ان دونوں سویر کا انٹرسیکشن لے لیں اور وہ ایمٹی ہو جائے جب ان دو سویر کا ہم seven ہوں وہ ایمٹی ہونا چاہیے اس کو ہم پروو کرتے ہیں کنٹرڈکٹرڈکشن کنٹرڈکشن کے ساتھ ہم پروو کرنے ہیں کنٹرڈکشن یا یہ ہوگا کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ ایمٹی نہیں ہے یعنی ان دونوں سویر کا جو ہے وہ ایمٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سیٹ تیوری میں جائیں تو کسی چیز کا انٹرسیکشن کسی دوسر کا اگر انٹرسیکشن جو ہے وہ ایمٹی نہیں تو ان دونوں سیٹ میں سے کوئی ایسے پوائنٹ ہے جو دونوں سیٹس میں مجھوڑ ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں سفیرز کا جو انٹرسیکشن وہ ایمٹی نہیں ہے تو اس سفیر میں اور اس سفیر میں ایسے پوائنٹس ہیں جو سیم ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ انٹرسیکشن ہوتا ہی وہ ہے جب ہم دو سیٹس کے سیم پوائنٹس کو علیہ دا کر کے لکھ لیتے ہیں اگر ایمٹی نہیں ہے تو ایک ایس ایکول ٹو زی ان پوائنٹس کو میں زی کا نام دے لیتا ہوں کہ جو زی جو ہے وہ اس کا بھی هوگا اس کا بھی ہوگا تو انناس کا tecnología انٹرسیکشن روگانی ڈیک نہ ہوگا ٹھیک ہے تو part اگر یہ ان دو نگ سیٹًا کے اندرسیکشن کا امٹی نہیں ہے اور وہ جو انٹرسیکشن میں ہمارے پاس انسرو اس کو سو بھی کہیں کہ تو زی جو ہوگا وہ اس سویر کا بھی رکن ہوگا اور اس سویر کا بھی لکون اس کا بھی لکون ہوگا اگر زی بیرکن ہوگا ان دونوں کے انٹرسیکشن جو ہے وہ ایمٹی نہیں ہے تو اگر یہ ان سویرز کا رکن ہے تو یہ اوپن سویر ہے یہ ایکس پہ بھی جو ہمیں ہم نے سویر لیا تھا وہ بھی اوپن ہے اور وائے پہ جو لیا تھا وہ بھی ہم اوپن سویر پہ دیسکس کر رہے ہیں تو اوپن سویر کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ اوپن سویر میں جو دیسٹنس ہوتا ہے سینٹر سے لے کر بانٹری تاکہ یہ جو دیسٹنس ہوتا ہے اس میں اوپن کوئی بھی پوائنٹ لے لیں ٹھیک ہے وہ ڈیسٹنس جو ہو گا وہ اس دیسٹنس سے کام ہوگا ٹھیک ہے یہ اوپن سویر کی ڈیفینیشن لوگ لگا تھا پچھلے تین لیکچر سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسٹنس بیٹون اکس سے ڈزی جو ہو گا وہ لےس介ن ہوگا آہ آہ عبائیọn 3 کے اور اسی طرح ڈسٹنس بیٹون وائے اینڈزی جو ہوگا وہ بھی لیسڈ نو آر escalation دیا سکری ہوگا ٹھیک ہے تو اب میں اسے ٹرائنگلر انگوالٹی لگاتا ہوں ٹھیک ہے ٹرائنگلر انگوالٹی لگاتا ہوں ٹس ٹرین ایکس اینڈ وائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکس تھا یہ ہمارے پاس ایتا تو سیکاری ٹو ہونا چاہیے ٹرین ایکس اینڈ زی برست بردن زی اینڈ وائے تو ایک سینڈ وائے جو تھا وہ ہم نے شروع میں کر لیا تھا کہ وہ آر کے ایکول ہے تو آر less than equal to اور یہ جو تھے یہ open sphere میں تھا z تو it means اس کا distance ہوگا وہ less than r by three ہے اسی طرح y کے لیے بھی r by three ہے ان دونوں کو اگر میں add کروں گا تو r by three آ جائے گا یہ r اگر میں ادھر سے cancel کر دوں تو one less than equal to by three تو یہ کبھی بھی true نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ کبھی بھی true نہیں ہوگا تو ہماری یہ جو contradiction تھی یہ fail ہو گئی تو جب contradiction کسی بھی چیز کی fail ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو original statement ہوتی ہے وہ جو ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے it means کہ یہ جو دونوں سفیر کا جو intersection to empty ہے تو یعنی کہ یہ جو کسی بھی open space میں ہم two point لے لیں distance point ان کے اوپر اگر ہم open sphere construct کر دیں تو وہ disjoint ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہی ہمارے پاس hundred property تھی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میں چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو کو بھی like کیجئے گا ابھی میں اپنے next lecture میں جو ہے وہ discuss کرنے جا رہا ہوں landmark theorem open set intersection کے لیے ٹھیک ہے تو اگر آپ میرے چینل کو subscribe کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو میرا next lecture ہے ٹائم پہ مل جائے گا شکریہ